ہمیں شیر چیک کریں یہ م ڈبل ون شیر ہے اس کا شیر ہے یلو کنزائٹ اور یہ فیر سکن کے لیے ہے فیر ٹون کے لیے تو آپ یہ دیکھیں اور اس کے دوسرا شیر ہے ایم ڈبل ون شیر منزو نائٹ ہے اور یہ ایم ڈبل ون شیر ہے اور اس کو میں آپ کو دیمو بتاتی ہوں کہ یہ کس ٹون پر یوز ہو سکتا ہے اب میں آپ کو اپنے ہاتھ پہ ڈیمو لینے لگی ہوں اب سب سے پہلے آپ جب آپ کے سامنے کوئی فیس ہو تو آپ نے سب سے پہلے پرائمر لگانے اب آپ کو یہ میرے ہاتھ پہ نظر آ رہی ہوں گے یہ باری باری پریکس نظر آ رہے ہوں گے اور اسی طرح فیس پہ اپن پورز ہوتے ہیں اور پریکس ہوتے ہیں اب اس کو ہم نے سب سے پہلے سنوٹھ کرنا ہوتے ہیں سنوٹھ کرنے کے لئے کوئی بھی آپ اچھا سا پرائمر لینے ابھی فرحال میں دے رہی ہوں میبلین کا پرائمر یوز کر رہی ہوں یہ ہے میبلین کا پرائمر یوز کر رہی ہوں اس کو آپ پورے ہاتھ پہ جہاں ہم لوگ بیس پہ پورے فیس پہ آپ لگا دیں گے تو آپ کو ہاتھ پہ اس سے کیا ہوگا کہ یہ آپ نے دیکھا ہے یہ جتنے یہ کریکس اور کریکس اور اپن پورز ہوں گے فیس پہ وہ فیل ہو جائیں گے بلکل فیل ہو جائیں گے اور جو آپ اس کے اوپر بیس بنائیں گے وہ بلکل بیس سمووث ہو کر بنے گے میں نے پرائمر لگا دیا ہے پرائمر کے ساتھ یہ بلکل سموث ہو گئے ہیں کوئی ٹریکس اور ساری فیل ہو گیا اگر اپن پورز ہوں وہ بھی فیل ہو جائتے ہیں اب جو میری سکن ٹون ہے میرا فیر کلر ہے تو میرے لیے ہے ایم ڈبل ون یہ والا ایم ڈبل ون میرے سکن ٹون کے مطابل بلکل بیسک ہے اور اس کو اب میں اس کو اپنے ہاتھ پہ آپ اس کی کوریج چیک کر دیں اب آپ کو کچھ بھی لگانے کی اس کی پنی میں ہیوی کوریج ہے کہ یہ اس قدر زبادہ سپیس بنے گی اور سمووث بیس بنے گی کہ آپ کو کچھ بھی اس کے اوپر ہوں کوئی بھی اچھا سا آپ برش لے لیں کوئی بھی فاؤنڈیشن برش اور آپ نے تھوڑ اس یہ لے کے اور یہ دیکھیں آپ کو چک کریں آگے کرو اسے تھوڑا تھا میرے اس کے اوپر ہوں آپ دیکھیں کہ کوریج دیکھیں اگر آپ اور زیادہ ہے بھی جیسے ہمارے ہاں پہ عموماً کرتی ہیں لڑکیاں کے پہلے ہاں سے اس طرح کر کے پہلے ہاں سے اس طرح کر کے لگاتی ہیں پھر آپ برش کے ساتھ اس کو سمووث کرتے ہیں یہ آپ اس کی چیک کریں اور یہ اس قدر سمووث ہے اس کا ٹیکسچر اتنا زبردست ہے کہ آپ کو بلکل بھی کوئی مینر کرنے کی اس کے اوپر ضرورت نہیں ہے اس قدر ببصورت اس کا سمووثنس اور بلوئنگ آپ چیک کریں آپ دیکھیں کہ اس کی اس قدر خوبصورت سمووثنس ہو گئی ہے اور ایک منٹ لگا ہے اور اس کی بلینڈنگ ہو گئی ہے آپ کو اس پہ کوئی مینر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل یہ فوری طور پر بلینڈ ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ ٹوانٹی فور آور اس کی گرینٹی ہے یہ پھٹے گی نہیں جن کو ایشو ہے کہ ہماری نوز پہ سے بیس بھٹ جاتی ہے یا ہماری دول زیادہ آئلی سکین ہے ہماری بیس بھڑ جاتی ہے تو یہ والی بیس آپ یوز کریں یہ بلکل بھی اس کے نہ پھٹے گی ٹوانٹی فور آور کے بعد جب آپ نے خود فیس ہونا ہے ریزر کے تب ہی یہ اترے گی اور دوسرا سکول کالیجز اور یونیورسٹی جانے والی لڑکیاں وہ یہ جیلی بیس پہ یوز کر سکتی ہیں یہ بلکل ان کے فیس پہ کوئی پیمپل نہیں بنے گا کوئی جیلی وہ یوز کر سکتی ہیں اس کا اتنا لائٹ ٹیکسچر ہے وہ آکے فیس ہوئیں یا ناد ہوئیں اور یہ ویکس بیس نہیں ہے جیسے زیادہ تر بیس ہوتی ہیں وہ ویکس بیس ہوتی ہیں اس کا کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم جب اس کو رات کو اگر لگا کے سو جائیں تو نیکس دیں ہمارے فیس پہ پیمپلز آ جاتے ہیں یا ہماری سکین پہ پورز اوپن ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو دواش کیے بغیر بھی سو جائیں گے تو آپ کی سکین بلکل ڈیمیج نہیں ہوگی اور آپ اس کو ڈیلی کالیج اور یونیورسٹی جاتے ہیں اب یہ ہے کہ یہ جو بیس بن گئی ہے اب یہ پارٹی میک اپ اگر آپ ڈیلی جا رہی ہیں تو یہ ایک شیڈ جیسے اپنی سکین ٹون کے مطابق جو فیر سکین ہے اس پہ یوز ہوگا جو فیر سکین ہے اس پہ یوز ہوگا ایم ڈبل ون اور جو میڈیم پیئر ہے اس پہ ایم ڈبل ون یہ یوز کر کے تو آپ کوئی بھی اچھا سا کوئی بھی کومپیکٹ پاورڈر لے کے تو آپ اس کو بے کر سکتی ہیں یہ اس کے اوپر آپ لگائیں تو یہ اب آپ بالکل آپ کی ایک بیس ریڈی ہو گئی ہے آپ کالیج جائیں آپ انیورسٹی جائیں پارٹی میک اپ کے لیے آپ کی بیس ریڈی ہو گئی ہے لیکن اب ہمارے پاس برائیڈل بیس ہے ہم پروفیشنل بیس اگر منانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگوں کی ہے یہ منرل بیس ہے یہ اپ ایش ٹی منرل بیس ہے اگر ہم برائیڈل بیس بنانا چاہتے ہیں تو میں اس کا بھی میکھڑ آپ کو بھی کر کے بتاتی ہوں کہ آپ برائیڈل بیس میں یہ کس طرح یوز کر سکتے ہیں آف کالیج اب یہ ہم لوگوں کی ایش ٹی بیس ہے یہ ایش ٹی بیس اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہماری پارٹی بیس ملکل ریڈی ہو گئی ہے ہم کالیج جا رہے ہیں یونیورسٹری جا رہے ہیں آفیس میں جا رہے ہیں تو یہ ہماری بیس ملکل کمپلیٹ ہے لیکن اگر پروفیشنل یوز کے لیے آپ بیس بنانے لکھے ہو تو برائیڈ کے لیے سپیشلی برائیڈ کے لیے تو آپ یہ تھوڑی سی آپ نے یہ منرل بیس ہے ہم لوگوں کی لیے کہ یہ تھوڑی سی منرل بیس آپ نے ایش ٹی سینر بیس ہے یہ آپ نے بھی اور اس میں آپ نے تھوڑا سا پانی مکس کرنا ہے اس میں تھوڑا سا پتلا سا آپ نے مکس کرنا ہے یہ ایسے آپ نے پتلا سا مکس کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بن گیا اور اس کے بعد آپ اس ہی میں یہ ایسے کریں گی یہ ہماری پروفیشنل یوز کے لیے یہ بیس ہے یہ آپ نے ایسے دی پھر آپ نے کوئی بھی سپنچ لے کے اس کو تھوڑا ساپنے بیس کرنا ہے چھوڑا سا ویٹ کر کے تو آپ اس کو اچھا سا سموذ کر لیں یہ آپ نے اس کو سموذ کر لیا یہ دیکھیں اب یہ ہماری ایک کمپلیٹ برائیڈل بیس بن گیا اس کو دو منٹ کے لیے آپ اس کو جہاں سے آپ کو لگے کہ سموذ نہیں ہے ہمارا دوبارہ لگا دیں تو آپ اس کو آپ سموکنس آپ خود چیک کریں کہ کتی زبرگر سموکنس آگئی ہے یہ کمپلیٹ ہے میں نے آپ کو برائیڈل بیس کا بتا دیا اس میں شائن بھی ہے اب اس وقت شائن نظر نہیں آرہی اس میں شائن بھی ہے اور اس میں ایک ایسی ڈسٹ ہے یہ ہر فیس پہ اپلائج اس پہ بھی کریں گے تو یہ اسی پہ اسی تون میں آ جائے گی اور یہ آپ اس کی کوریز دیکھیں اور 24 آور کے لیے اسٹے کریں گے اب یہ سین ہو گئی یہ سینر بیس ہے اور اب یہ سین ہو گئی یہ جب تک ہم خود نے اس کو کریں گے اس وقت تک یہ یہ ہے